موسیقی اپنی زکاة پوری دیں ایک بڑے دکھ والی بات ہے کیسا محسوس ہوتا ہے کہ اب بڑی تعداد زکاة نہیں دیتی ہے یہ زکاة پوری نہیں دیتی ہے کلکولیشن ٹھیک نہیں کرتے ہیں بس اندازاً نکال دیئے دے دیا بھئی تھوڑے بہت دے دیئے نہیں میرے بیچے اسلامی زکاة اسلام کے پلرز میں سے ہے پانچ پلرز بچپن سے سن رہے ہیں نا پانچ ستون اسلام کے ایمان لانا نماز روزہ حج زکاة بچپن سے سن رہے ہیں سال میں ایک بار زکاة دینی ہے اور وہ بھی پوری نہیں دینی ہے اچھا وہ دینی ہے تو اس پر اوہ اوہ یار سال پورا ہو گیا اب زکاة دینی پڑے گی تمہیں شرم نہیں آتی کہ زکاة دینی پڑے گی کب بوجھ لے رہے ہو اللہ 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 دس لاکھ روپے میری زکاة بن رہی ہے اللہ کے بندے جو دس لاکھ زیادہ لگ رہے ہیں اللہ نے چار کروڑ دیئے ہیں تو دس لاکھ بن رہے ہیں نا اس کا شکر ادا کرو ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی صدقہ خیرات زکاة دو نا تو ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ مولا تیری مہربانی تُو نے دینے والا بنایا مانگنے والا نہیں بنایا ہم بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو سکتے تھے کہ بھائی کھانے کو نہیں ہے خدا کے واسطے دے دو میری ماں بیمارے علاج کے پیسے نہیں ہیں بہن کی شادی ہے جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں اپنے آپ کو تصور بلاو کہ اگر میں یا میرا بچہ یا میرے گھر والے کسی کے دروازے پر جاتے تو کیسا فیل ہوتا یہ اللہ نے مہربانی نہیں کی کہ تمہیں دینے والا بنایا ہم سے زیادہ پڑے لکھے ہم سے زیادہ نیک لوگ غریب ہیں اور اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا جس جس کو بنایا ہے کبھی اترانہ نہیں کبھی یہ مت سوچنا میں دے رہا ہوں ارے میری اوقات کیا ہے میرے رب نے مجھے یہ رحمت فرمائی ہے تو دینا بھی ہے خوش بھی ہونا ہے سجدہ بھی کرنا ہے کہ مولا تیری مہربانی تُو نے یہ اوقات بنا دی میری اور یقین جانے یہ لکھ لیں بزرگ بیٹھیں پوچھ لیں ان سے جس نے بھی پوری زکاة دی ہے حلال کبا کر پوری زکاة دی ہے اگلے سال اللہ نے اس کی زکاة اور بڑھا دی ہے زکاة بڑھ گئی تو مطلب کیا ہوا مال بھی بڑھ گیا نا جب ہی تو زکاة بڑھی نا اچھا کیلکولیٹر پتہ کیا کہتا ہے کہ یار پیسے کم ہو گئے چار کروڑ تھے دس لاکھ دے دیئے تین کروڑ نوے رہ گئے ایک لاکھ تھے ڈھائی ہزار دے دیئے ستانوے ہزار پانچ سو رہ گئے کیلکولیٹر تو بتائے گا کہ پیسے کم ہو گئے ہیں مگر آؤ میں نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں اور ہمارا ایمان نبی پاک پر ہے ہم نے کلمہ ان کا پڑا ہے میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا کیلکولیٹر نے جو کہنا کہتا رہے تم خرچ کرو اللہ اور بڑھا دے گا کدھر سے آئے گا تمہاری کیلکولیشن جواب دے جائے گی اب اس کو لوجیکلی سمجھ لو کہ کوئی بندہ کھیت میں جائے دو بوریاں بیچ کی لے کر سیڈز اور وہ دو بوریاں کھیت میں چھڑک کر آ جائے کیلکولیٹر کیا بتائے گا دو بوریاں ختم لوگ کہیں گے دو بوریاں لے کر گیا خالی کر گیا کچھ بھی نہیں بچا مگر اکل مند آدمی کہے گا کہ دو بوریاں ڈال کر آیا ہے تھوڑے دنوں میں دو ٹرک بھر کے لائے گا یہ بیج درخ بنیں گے یہ بیج فصل بنے گی تو زکاة دراصل یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دراصل یہ ہے کہ آپ یہ دیتے ہو اور اللہ اسے ملٹیپلائی کر کے لوٹاتا ہے تو زکاة خدارہ پوری دیں اور زکاة میں بوجھ فیل نہ کریں یہ مال کا میل ہے جس مال میں مل گیا اس مال کو برباد کر دے گا موسیقی